مولانا حسین ابن مدنی نور اللہ مرقدہو نے لکھا ہے کہ جو آدمی فجر کی فرض اور فجر کی سنت ان دونوں نمازوں کے بیچ میں سنت اور فرض ان دونوں نمازوں کے بیچ میں اکتالیس مرتبہ فورٹی ون مرتبہ الحمدو شریف کی تلاوت کرے گا فرمایا فتوحات کا دروازہ کامیابی کا دروازہ رزق کا دروازہ مسائل کے حل ہونے کا دروازہ مسائل کے حل ہونے کا دروازہ مشکلوں کے حل ہونے کا دروازہ ایسے کھلتا چلا جائے گا جیسے کسی دروازے پر لوک لگا ہوا ہو اور اچانک وہ دروازے کا لوک ٹوٹ جائے اس طرح اگر کوئی فجر کی فرض اور سنت کے بیچ میں الحمدو شریف پرے اکتالیس مرتبہ فورٹی ون مرتبہ اللہ تعالیٰ فتوحات کا دروازہ اس کے لئے کھول دیتا ہے رزق کا دروازہ اس کے لئے کھول دیتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ مسائل کا دروازہ مشکلوں کے حل ہونے کا دروازہ حتیٰ کہ لکھا ہے کہ اگر ایک تالیس مرتبہ پر کر پانی پر دم کر کے وہ پانی اگر کسی مریض پر چھرک دیا حضرت فرماتے ہیں حلب خدا اللہ اس کو شفا دے دے گا اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرما دیں گے اس کو شفا عطا فرما دیں گے یہ سورہ فاتحہ کے اندر الحمدو شریف کے اندر جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بری فضیلت لکھی ہے بات صوفیہ نے لکھا ہے کہ جو آدمی روزانہ غیر المغذوب علیہم ولد دعالین کا ورد کر کے کتنی مرتبہ ورد کرے کسی نے کہا ایک تالیس مرتبہ فورٹی ون کسی نے کہا ایک سو ایک مرتبہ ون ہندرت ون غیر المغذوب علیہم ولد دعالین یہ پر کر کے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے بھتکتے راستے پر نہ چلانا مجھے گمراہی والے راستے پر نہ چلانا میری اولاد کو نہ چلانا تو صوفیہ نے لکھا ہے میں کوئی اور صوفی کی بات نہیں کر رہا ہوں انہا قابر کی بات کر رہا ہوں جن کے اوپر ہمیں اعتماد ہے خاد الملت والدین حضرت خادہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اور اللہ مہ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ ان دونوں بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر اس آیت کی تلاوت کرتا رہا اور اس کے بعد دعا کی تو خداوند قدوس نفسانی خواہشات سے میری بھی حفاظت کرے گا اور اولاد کی بھی حفاظت کرے گا اللہ بھتکنے سے بچائے گا اللہ رسوائیوں سے بچائے گا اللہ غلط راستوں سے بچا لے گا اللہ ان کے دلوں کو دین پر ڈال دے گا اللہ صراط مستقیم پر ڈال دے گا اللہ ہدایت پر ڈال دے گا یہ ساری باتیں الحمد و شریف کے اندر ہے جہاں قرآن کریم روحانی تربیت کے لیے آیا ہے